چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ احتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اللہ جمعہ کی نماز کے بدلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جو بندہ اچھے طریقے سے رمضان گزارتا ہے رمضان اب قریب آنے والا ہے جس نے اچھے طریقے سے روزے رکھے تراوی پڑھی رمضان کو عدب کے ساتھ گزارا رمضان اچھا گزارنے سے اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما رہے تھے پھر جب رمضان کے بعد ایمان والے عید نماز پڑھنے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اللہم الغیوب ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیوں ہی کٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیوں ہی کٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا رمضان مزدوری کی اب یہ آپ سے اپنی تنخواہ لینے کے لیے آگئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو کہو کومو مغفور اللہ کم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوظم کی امت کے گناہوں کو اس طرح دھونا شروع فرما دیا اور نیکیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا پھر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر گناہ ماف حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی تو گناہ ماف بیماری آئی تو گناہ ماف حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی مرتبہ بیمار بندہ صحت مند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسمے درخوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں وہ بیماری اس کو دنیا میں پاک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلانے سے پہلے بڑھاپے میں بیماریاں دے دیتے ہیں اور باطنی طور پر اس کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو یہ بیماریاں بہانہ بن جاتی ہیں بندے کا دنیا میں گناہوں کی بخشی ہونے کا پھر جو انسان کو سکرات موت کی تکلیف ہے اس پر گناہ ماف پھر جو زکتہ کبر ہے اس پر گناہ ماف پھر جو قیامت کے دن وحشت ہوگی خوف ہوگا اس پر بھی گناہ ماف اب آپ بتائیے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن حساب سے پہلے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے گناہ ماف ہو جائیں اور اگر کچھ ایسے لوگ بچ جائیں گے جن کے گناہ بڑے ہوں گے اور ابھی بھی ماف نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ریائے فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے اللہ کا وعد ہے یوم لَا يُقْذِ اللَّهُ النَّبِيَ بَلَّذِينَ عَا مَنُمَا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو رسوانی فرمائیں گے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے